1866 میں اس کی بنیاد پڑی 1857 کے اندر جہاد آزادی ہوا جس کے اندر علماء بالکل ختم کر دئیے گئے تین تیس ہزار علماء تو تنہا دلی کے اندر ان کو فانسی کے تختے پر چڑھایا گیا لال قلعے سے لے کر کے جامعہ مسجد تک درختوں پر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا اور یہ سوچ لیا گیا کہ جب تک یہ مسلمان علماء ہیں ہمارے پیر مہندوستان میں جم نہیں سکیں گے جو ہمارے بدرک تھے بڑے بڑے لوگ وہ لوگ جیل میں چلے گئے کچھ لوگ باہر رہ گئے تھے جو لوگ باہر رہ گئے تھے انہوں نے یہ دیکھا جب عام معافی کا اعلان ہوا کہ وہ لوگ جو شہید ہو گئے مر گئے انہوں نے فانسی کے تختوں کے اوپر انہیں لٹکا دیا قتل کر دیا اب ان کی اولاد ہے یتیم جو سڑکوں کے اوپر بھیگ مانگتی پھر رہی ہے اتنے کہ وہ کوئی چھوڑ کر کے نہیں گئے اور انگریز ان کے ہاتھ کو پکڑا رہا ہے اور پکڑ کر یہ کہتا ہے کہ انہیں ہمیں دو ہم انہیں مفت پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے کپڑا دیں گے ان کو کھانا دیں گے اور جب یہ پڑھ لے گا تو ملازمت دیں گے یہ تمہارا پیٹ بھی پا لے گا ہمارا اور ماں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے بیچاری اس کے چھوٹے بھائی بہنیں ان کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی کہ ہم نے جس کے باپ کو مجاہد بنا کر کے انگریز کی دشمنی کے اندر سولی پر چڑھوا دیا آج اس کی اولاد انگریز کی غلامی بن کر کے اور اس کی وفادار بنے اس لیے انہوں نے بہت غور کر کے نو سال کے بعد اٹھارہ سو چھیاست میں دار علوم کی بنیاد ڈالی تاکہ ہم یہاں مجاہد پیدا کریں ان کے اولاد کو لے کر کے اور وہی بات کہی کہ ہم اسے مفت میں کپڑا دیں گے مفت میں پڑھائیں گے رکھیں گے کھانا دیں گے مجاہد کے بچے کو ہمیں دو ہم مجاہد کے اولاد کو مجاہد بنائیں گے یہ ان کا پروگرام بہت کامیاب رہا اس میں بڑے لوگ پیدا ہو گئے شیخ علین پیدا ہو گئے حسین آمد مدنی پیدا ہو گئے مفتی کفایت اللہ پیدا ہو گئے وحید آمد پیدا ہو گئے غزیر غل پیدا یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو انگریز نے یا نہیں مالٹا کی جیل میں لے جا کر چار سال کی جیل میں رکھا ہے پھر یہاں آئے یہاں آکے بھی چین سے نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے نونو سال ہندوستان کی سابرمتی جیل میں نینی جیل کے اندر الہاباد میں بریلی کی جیل میں مرہتباد کی جیل میں سہارنپور کی جیل میں یہ درسگاہ بنائی گئی تھی یہ در حقیقت مجاہد پیدا کرنے کے لئے ان کے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ ہم عورتوں کو مجاہد بنا کر کے بازار کے اندر لے آئیں انہوں نے مردوں کو بنایا اور یہ وہ مرد تھے جن کے ہاتھ کے اوپر سن سیتالیس کے اندر مرک آزاد ہوا